اسلام علیکم آپ کو آج کی پروگرام میں خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاجی تحریک کا آغاز کر دی آج میاں والی میں اس سلسلے میں سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنا پہلا جلسہ کیا اس جلسے کے دوران انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ مئی کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد کے طرف وہ کال دے سکتے ہیں جلسے سے انہوں نے خطاب کرتے ہیں یہ بھی کہا کہ آج حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ عوام کا سمندر دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ حکومت نے اگر کنٹینر رکھے تو ہٹا دیں گے اور ان کو جلسے کرنے سے اور تحریک چلانے سے کوئی نہیں روک سکتا ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہیں ہم نے یہاں سے کروایا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں ایک ہی آواز آئے گی چور اور ایک دوسری آواز آئے گی غدار پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی لوٹوں کے ذریعے لوٹوں کے ذریعے بیرونی سازش کو کامیاب کیا لیکن میں آج میں آج اپنے انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر بجائے عدالت میں کیس آپ کو سوو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا پاکستان کے لوگوں اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹل رہنے کی انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی فیصلہ کر لو اچھائی کے ساتھ کڑے ہو یا برائی کے ساتھ کڑے ہو یہ اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی ابھی تو قوم ابھی تو تیاری کر رہی ہے جس طرح میں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم تم تھری سٹوڈز کو بھی ٹھرائیں گے اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھرائیں گے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں تیاری رکھنا اور انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کا سمندر عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو صرف ایک چیز چاہے گا الیکشنز اب یہ جو جلسے پاکستان تحریک انصاف کرنے جاری ہے مئی میں یہ جلسوں کا پورا شیڈول ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے کیا یہ جلسے حکومت پر اتنا دباؤ بڑھا سکیں گے یہ جو پبلک گیدرنگز ہوں گی اور ان میں جو تقریر ہوں گی کیا حکومت کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ جو تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس وقت جلد انتخابات ہو جائیں اور انتخابات ہونے کے لیے یہ ساری جو ان کی تحریک ہے کیا یہ تحریک فیصلہ کن جو ہے وہ ثابت ہوگی یا نہیں کیا اس کا نتیجہ ان جلسوں کا اور جو اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو انتخابات کی صورت میں نکلے گا یا نہیں یہ ہماری آج کی ڈیبیٹ کا جو ہے وہ پہلا سوال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت بھی جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے حکومتی جماعت مسلم لیگ نون اس نے بھی جو ہے وہ جلسوں کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا بھی ایک باقاعدہ شیڈول جاری کیا گیا ہے آج فتح جنگ میں مریم نواز جو ہے وہ ان جلسوں کا آغاز کر رہی ہیں اب حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی ہے ان جلسوں کی حکومت کیوں جو ہے وہ میدان میں آنا چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنی جو ہے وہ پبلک سپورٹ شو کرے اور اس طرح سے جس طرح سے تحریک انصاف کر رہی ہے وہ اپنے پاور شوز کریں اس کی کیا وجہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی ہے پھر ایک اور اہم معاملہ جو آج خبر آئی وہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو منہرے فراقین ہیں انہوں نے اپنے اپنے جوابات جو ہے وہ تحریری جوابات جو ہے وہ جمع کرا دی ہیں اور الیکشن کمیشن میں اب یہ جوابات جبکہ جمع ہو گئے ہیں تو وکیل تحریک انصاف فیصل چودری نے الیکشن کمیشن سے جواب پڑھنے کی محلت مانگی اور کہا ہے کہ پہلے وہ یہ جواب پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دلائل شروع کریں گے اسپر چیف الیکشن کمیشن نے فیصل چودری سے کہا کہ ہمیں تو یہ تھا کہ محلت جو ہے وہ منہرے فراقین کے وقلاء جو ہے وہ مانگیں گے لیکن یہاں تو آپ نے مانگ لی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ منگل تک جو ہے وہ ہر صورت دلائل مکمل کر لیں تاکہ فیصلے کے لئے وقت مل سکے اب منہرے فراقین جو پنجاب اسمبلی کے ہیں یہ تو وفاق کے تھے لیکن پنجاب اسمبلی کے بھی جو منہرے فراقین ہیں ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن کمیشن کے سامنے ہے ان سے بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے جواب اور ان پر بھی جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے اور الیکشن کمیشن کو ان ریفرنسز پر تیس دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ منہرے فراقین کا ہی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے جہاں پر ایک ستی ریفرنس کی جو سمات ہے وہ بھی سپریم کورٹ کر رہی ہے اب یہ الیکشن کمیشن میں معاملہ اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اثر یقیناً پڑے گا وفاق میں شاید کام پڑے لیکن پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو صورتحال ہے اس پر اس کا یقیناً جو ہے وہ گہرہ اثر پڑے گا ان منحر فرقین کا کیا ہوگا اس پر بھی جو ہے وہ پروگرام میں بات ہوگی اور لاسٹلی جو پنجاب کی صورتحال ہے گورنر نے جو اقتامات اٹھایا ہیں انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا اس کے علاوہ صدر سے بھی جو ہے وہ ان کی ملاقات اور پھر انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کانسل کو ریفرنس بھیجوانے کا فیصلہ کیا ہے ان کے جو اقتامات ہیں کیا اس کا جواز ہے یا نہیں اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی ویرے کوئک لئے آج کی اس ڈیبیٹ میں میرے ساتھ جو میمان موجود ہوں گے فروغ خبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمیں جوائن کریں بہت شکریہ فروغ خبیب صاحب اور شہلہ رضا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی میں سب سے پہلے تو آغاز فروغ خبیب صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی کانفیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اور تاریخیں بھی دی جاری ہیں کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسے ہوں گے بارچ ہوگا اور صورتحال خود بخود یا حکومت اتنے دباؤں میں آ جائے گی کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب اس کے الیکشن کرانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے دیکھیں گریادی طور کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ صرف جلسے جلوسوں کا معاملہ نہیں ہے یہ روایتی جلسے جلوس نہیں ہے رحمان معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ان کے بزرگوں نے پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے ایک قربانیہ دی تھی اپنا خون دیا تھا اب ایک حکمران اس ملک کے اندر امپورٹڈ حکومت ایک فورن کانسپیرسی کے تحت ایک بیرونی سازش کے تحت اس ملک کے اوپر نافذ کر دیئے گئے ہیں جن کا جینا مرنا ملک سے باہر ہے جن کی لوٹ مار کا پیسہ ملک سے باہر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے وینٹی لیٹر کے اوپر جو ہے وہ زندہ ہیں اور ہم ہر وقت بوڑ پالش کرنے کے لیے تیار ہیں تو لوگ غلامی کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں یہ ایک تحریک ہے یہ ایک مومنٹ بن چکی ہے کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایس ایم ایس کے اوپر ووٹس ایپ میسجز کے اوپر فیس بک میسجز کے اوپر عوام لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت کے اوپر پورے پاکستان میں نکل آئے جلسہ تو ایک جگہ ہو رہا ہوتا ہے عوام پورے پاکستان میں سڑکوں کے اوپر نکلی ہوتی ہے تو بنیادی طور کے اوپر لوگوں نے اپنے آپ کو اس قوز کے ساتھ اس مومنٹ کے ساتھ جوڑ لیا ہے آج آپ دیکھیں کہ میاں والی کے اندر چند دن کے نوٹس کے اندر وہاں پر جس بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوئے ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت نامنظور دوسری بنیادی طور کے اوپر یہ اسی سیٹوں والوں کی حکومت بنائی گی نہ نظریہ ایک نہ جھنڈا ایک نہ سوچ ایک نہ منشور ایک اور ایک دوسرے کے ساتھ جس قسم کے ماضی کے تعلقات ہیں وہ بھی سامنے ہیں تو لہٰذا فوری انتہابات ہی اس ملک کے اندر فرق بھائی یہ بہت سارے نون لیک کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے میں میری گزارش سنیے بہت سارے نون لیک کے لوگوں سے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومتیں بھی بہت کچھ سیکھ گئی ہیں کہ ان جلسوں کا اور ان دھرنوں کا مقابلہ کس طرح سے کرنے اور وہ بار بار ایک ہی نکتے پر آ جاتے ہیں کہ دیکھیں تحریک انصاف نے پہلے بھی ایک سو چھبیز ان کا دھرنہ دیا لیکن اس سے ہوا کچھ نہیں نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تو یہاں پر نتیجہ آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو تو کیا صورتحال دو ہزار چودہ سے آپ کو جو ہے وہ ابھی مختلف نظر آتی ہے دیکھیں وہ تو ٹوٹلی صورتحال جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے اس سے مختلف ہے مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کو جو لوگ بادشعور ہیں جو سمجھدار ہیں واقفان حال ہیں مجھے آپ بتائیں کسی پرائم منسٹر کو جو ہے ایک تو عمران خان کو کرپشن پہ نہیں نکالا گیا عمران خان کو ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کے اوپر جو ہے وہ اقتدار سے باہر کیا گیا سب کو پتا ہے کہ عمران خان نے قومی غیرت کی ملکی سالمیت کی ملکی خودمحتاری کے لیے سٹینڈ لینے کی قیمت ادا کی ہے لوگ آج عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں دوسرا ایک مہینہ ان کو ہو گیا آج بجلی تین روپے مہنگی ہو گئی آج آٹے کا ریٹ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا آج جو ہے وہ ان سے ڈالر نہیں سنبھالا جارہا آج ان سے میشن نہیں سنبھالی جارہی کشکول اٹھا کے جگہ جگہ یہ گئے اور کئی ممالک کے انہوں نے ہنگامی دورے کیے جہاں پر بغیر ریڈ کارپٹ کے ان کو رسیب کیا گیا وہاں سے بھی ان کو صرف جھنڈی دکھا دی گئی جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے انہوں نے اتحاد ایک غیر فطری اتحاد جو بنا ہے جو چوچو کا مربع ہے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائے گا کیونکہ یہ سارے بھی کہتے تھے انتخابات ہونے چاہیئے آپ کرائیں انتخابات کیوں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں شمائیں فوری انتخابات عوام کو فیصلہ کرنے دیں لوٹوں کو ضمیر فروشوں کو نلام گھر لگا کر اگر حکومت بنا لی ہے تو حکومت ان سے چل بھی نہیں رہی اور وہ چلنی بھی نہیں ہے ان سے چلنے میں یہ ذرا منعرف فرقین والا ماملہ اس کا آگے میں بات کرتا ہوں لیکن شاہل سبا کیا واقعی یہ تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ جلسہ کرنے کی ان کے پاس بڑی کپیسٹی ہے اور وہ ان کی پاپلیریٹی ہے لوگوں میں ان کی مقبولیت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ چند دنوں میں چند شورٹ نوٹسز پر یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بڑے بڑے جلسے کر لیتی ہیں اچھا بہت شکریہ آپ کا آپ دونوں کو فرق کو بھی آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام ہو دیکھیں جلسہ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ہم جب جلسہ کرتے ہیں تو ہر طرف نکلتے ہیں لوگ پاکستان میں سڑکوں پہ رواں دواں رہتے ہیں ایک گاڑی درمیان میں پھسا کے کئی اور جھنڈا نکال کے کہنا کہ پیچھے والے سارے ہمارے یہ ایک لپیسہ ہی ہے اگر خوش ہے تو بہت اچھی بات اگر خوش ہے بہت اچھی بات ہے ان کا حق ہے کریں اب رہی بات کہ یہ بہت confident ہے تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹ ہوتے پھر انہیں ڈیلیٹ کروایا جاتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ imported حکومت امریکہ اور دوسری طرف چاہے شیخ رشید ہو اب تو خود عمران خان جون کا نیا ایک انٹرویو آیا ہے میں اینکر کو پہچانتی نہیں ریڈ ٹی شرٹ میں جو وہ ہیں وہ اور فواد چودری وہ کہہ چکے ہیں کہ اداروں سے ہمارے ساتھ کیا ہوا تو یہ جو imported کا جو چورن ہے یہ بک میرا ابھی جو ہے ہم تو سمجھے تھے اور کافی لوگ سمجھے تھے کہ شہبال کے جو ہیں وہ اپنا امریکہ کا جو ہے وہ ویزا کینسل وینسل کرا کر آئیں گے پاسپورٹ وغیر وہاں کا پھاڑ کے آئیں گے پھر اس کے ساتھ موید یوسف بھی یہی کریں گے پھر ندیم بابر بھی یہی کریں گے اور بہت سارے تانیہ دروز بھی یہی کریں گے اور وہ ساری سانیہ نشتر بھی یہی کریں گے بہت سارے لوگ وہ کہیں گے نہیں جی اور سلفی بخاری بھی یہی کریں گے کہ absolutely not غلامی نامنظور ہم نے وہاں پھاڑ پھوڑ دیا اور اب ہم یہاں آگئے اور ان کے باقی اور لوگ بھی یہی کریں گے جو اور سیزیں کے غلامی نامنظور اب ہم یہاں آگئے تو ایسا نہیں ہوا اب انہیں پریشانی یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں یہ انیس ہزار خیراتی ٹھیلے لائے تھے چاول کے اب ہم نے کسی سے خیرات نہیں ماندی تو یہ غالی باتیں اب ان کو آگے بڑھنے کا وقت ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا خیال ہے یہ جلسے کرتے رہیں چاہے بڑے کریں چھوٹے کریں میں سمجھتے ہوں کہ یہ چوتھا سال ہے یہ چوتھا سال ہے اور چوتھا سال الیکشن کا سال کہلاتا ہے اور پی ایم لن بھی اس لیے جلسے کر رہی ہے اور ہم بھی کچھ اڑسے میں کریں گے لیکن ہمارا سب سے پہلا کام حکومت میں آ کر یہ ہے کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے اور اس کے لیے اب جو اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں کمیٹی بنے گی اور انشاءاللہ وہ ریفارمز ہوں گے جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ عدلیہ کے سامنے یہ بات کی ہے تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے تاریخیں مگر پی ٹی اے جو ہے وہ یہ تو مئی کی تاریخیں دے رہی ہے تو سات مئی میں تک ایک سابق وزیر ہے انہوں نے کہا بیس مئی تک الیکشن ہو جائیں گے ایک اور جو شیخ رشید ہے انہوں نے 31 مئی کی ڈیٹ دی ہے تو پی ٹی اے تو ڈیٹس دے رہی ہے کہ یہ بس حکومت جو ہے وہ انہی تاریخوں میں ختم ہو جائے گی دیکھئے وہ ان کا کام ہے ڈیٹ دینا نا میں کہہ رہی ہوں ڈیلیٹ کرنے پڑ رہے ہیں بہت سارے آج کل ان کو ٹوئیٹ بھی کر کے تو وہ دے ہیں وہ اپنے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ پریشر بنا رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن جائے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ سات مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ایک آئینی حکومت ہے اور یہ آئینی حکومت کا اپنا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے پریپیار ہوتے ہی الیکشن کرا دے یا اپنی ٹائم پہ کرائے ٹھیک ہے فروح بھائی ایسے ایسے ٹوئیٹ کبھی کیوں جو ڈیلیٹ کرنے پڑ رہے ہیں شیخ رشید تو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شیخ رشید تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے اور خونی کام ہوگا اور ایک بیان ان کا بہت زیادہ چل رہا ہے جو کہ نائنٹی ایٹ میں انہوں نے نواز شریف کے وقت کہا تھا پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے لیے بھی کہا اور اب آج کل بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ چٹان بنا کھڑا ہوں تو یہ بھی ان کا پرانا بیان ہے اسی بیان کی طرح جب وہ جو ہے دھرنے کے وقت کہہ رہے تھے جلا ہو دو گھیرا دو تو چٹان وہ دیشک بنے رہے لیکن پیچھے سے مندر بھی تو بدلتا جا رہا ہے نا ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ ٹویٹس والا معاملہ ایسے کرتے ہی کیوں ہیں ایسی ٹویٹس ہی کیوں کرتے ہیں جو ڈیلیٹ کرنی پڑے ہیں ٹیک ہے بنیادی طور کے اوپر مجھے نہیں پتا کن ٹویٹس کا جو ہے یہ حوالہ دے رہی ہیں یہ دیتے رہے ہیں حوالہ سب سے بڑا مسئلہ علمیہ پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساری جو جدوجہد تھی وہ ساری جدوجہد تو تھی ان کی نواشریف کے خلاف اس جدوجہد کا انہوں نے بیڑا گھر کیا جو ان کا جیالہ جس نے کوڑے کھائے تھے زیاؤلحق کے خلاف اسی زیاؤلحق کے بیٹے کو جس کو کہتے تھے زیاؤلحق کا بیٹا ہے زیاؤلحق کا بیٹا ہے وہ زیاؤلحق کے بیٹے کی کابینہ میں بلاول جا کے وزیر خارجہ بن گئے ہیں جو کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں اب وہ بستہ اٹھا کر بیگ اٹھا کر ایک پی ایس کے طور کے اوپر شہباز شریف کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ منظرنامہ وہ آپٹیکس جو ہے وہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کیا ہے اور کمپرومائز کر کر انہوں نے اپنا قد کار جو ہے وہ چھوٹا کیا ہے پھر میں آپ کو یہ بات دورانا چاہتا ہوں کہ اس سے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے آج پنجاب کے اندر حالت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے اس کو زرداری صاحب نے اتنا بدل کر دیا ہے کہ وہ دور بھی لگا گے بھی دیکھیں تو کہیں دور دور بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ان کی پالیسیز ہیں کہ انہوں نے ان کے انٹی پی ایم اے لین پالٹیکس کرنی تھی وہ انہوں نے کی نہیں انہوں نے مکمکہ کیا کیسز کی وجہ سے این آر او لینے کی وجہ سے اکٹھے ہوتے گئے اب معاملہ کیا ہے معاملہ ہمارا ہمیں ہمیں ان جماعتوں یہ جماعتیں ہمارا مقابلہ نہیں کرتے دیکھیں ہمارا کس سے مقابلہ ہے ہمارا ایک سوچ سے مقابلہ ہے کس سوچ سے مقابلہ ہے جو کہ ہمیشہ غلامی کرنے کو تیار رہتے ہیں جو ہمیشہ سر جھکانے کو تیار رہتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جنہوں نے حسین حکانی جیسے لوگوں کو امبیسڈر لگایا ہوا تھا جو پاکستان کے نہیں جو کہ امریکہ کے امریکہ میں امبیسڈر تھے وہ کردار اداوہ میں کر رہے تھے وہ آن ریکٹ چیزیں ہیں فاروق بھائی دیکھیں میمو گیٹ بھی ہے سنے کا میمو گیٹ بھی ہے آن لیکس بھی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں لیکن آج کی جو تحریک ہے یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس تحریک نے جو ہے وہ ہر صورت کامیاب ہونا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہوگا دیکھئے دیکھئے فاروق بھائی میرا جو سوال ہے کہ ایسا کیا ہوگا اگلے بیس بائیس پچیس دنوں میں کہ مجبور ہو جائے گے حالات کردار سب کے سب کہ بھائی آپ الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اور عمران خان کا مطالبہ ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا اچھا اس کا جواب ایک بریک کے بعد دیجئے گا میں ایک بریک کے بعد آپ کے پاس ہا رہا ہوں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے فورو خبیب صاحب میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اور یہ شہلہ رضا کبھی ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ انتخابات کبھات کا محول ہے یہ ساری پارٹیاں ہی جلسے کر رہی ہیں تو آپ کے جلسوں میں اور ان کے جلسوں میں ان کے جو تحریک اسے کہہ لیں یا جو ہے وہ ان کے الیکشن کیمپین کہہ لیں اور آپ کی تحریک کہہ لیں تو اس میں کیا فرق کیا ہے دیمان ابھی آپ فتح جھنگ کے اندر ارتحال لیں کہ ابھی فتح جھنگ کے اندر کیا پوزیشن ہے وہاں کے پروگرام کی کسیوں خالی ہیں میدان سارا خالی ہے عوام کی عدد دلچسپی ہے میں آپ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی روایتیں جلسے جلوس نہیں ہیں آپ بتائیں نا کہ پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں بیرونے ملک پاکستانی ابھی تک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں کون سے ایسا ملک ہے جہاں پر آورسیز پاکستانی جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہے لوگ اس illegitimate حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ جو پہلے یہ کہتے تھے کہ خات جلی ہے اس کے بعد خات اصلی ثابت ہوا انہوں نے کہا کہ خات کو فورن نافس میں تیار کیا گیا دفتر خارجہ میں وہ بھی غلط بات ثابت ہو گئی انہوں نے کہا جی امبیسڈر نے یہ اپنی 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 اپنیل لکھی دی وہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کیونکہ یہ افیشل بھی اس کے بعد ان کے پلے کیا رہ جاتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ مجبور کیسے ہوں گے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل انہوں نے کمیشن کس وجہ سے اناؤنس کیا کس پریشر کے اوپر انہوں نے کمیشن اناؤنس کیا یہ تو اس خط کو اصلی مانتے نہیں تھے یہ تو اس خط کو جلی کہتے تھے اب تحقیقات کے اوپر آگئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پبلک ان کی باتوں کو نہیں مان رہی جو یہ اقدامات کر رہے ہیں میڈیا کو بھی اس میں ایکسس ہو پاکستان کا رہنشانی کو ایکسس ہو اس کی سماع کی تاکہ حقائق لوگوں کو کھلے فتح جنگ کی آپ نے بات کی محسن شاہد نواز صاحب سے بات کر لیں رانجہ صاحب سے رانجہ صاحب بہت شکریہ محسن بھائی فروغ حبیب صاحب کے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج اور آپ کے جلسوں میں بڑا فرق ہے اور ان نے کہا کہ اگر کوئی مثال آپ کو چاہیے تو آپ دیکھ لیں جو آج پاکستان تحریک انصاف نے میاں والی میں جلسہ کیا اور فتح جنگ میں جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے تو ایک تو فتح جنگ میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے آپ یہ بھی بتا دیں اور دوسرا یہ کہ حکومتی پارٹی ہیں آپ آپ کے جلسے کرنے کا کیا جواز ہے آپ کیوں باہر نکلیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جلسے اور ان کے جلسوں میں واقعی زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے جلسے جو ہیں وہ آئین کی بالہ دستی کے جلسے ہیں ان کے جو جلسے ہیں وہ گوگی کو بچانے کے جلسے ہیں یہ گوگی بچانے کی تحریک میں وہ صورت ہیں کہ فرہ پاکستان واپس نہ ان کی کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے نہ آئے خان صاحب جگہ جگہ جا جا کے گوگی کی جو ہے وضاعت دیتے ہیں کبھی کسی بزنس مین کو دبعی میں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی منت سماجت کریں کہ فرہ کو بیچ میں نہ لے کر آئیں یا جو میسز پرائم ایکس پرائم منسٹر تھی ان کو بشرا بیگم جو ہے ان کو بیچ میں نہ لے کر آئیں اور ان کے جو کاریوباری معاملات ہیں ان کو نہ کریں اصل تو مطالبہ خان صاحب کی طرح سے آئی یہ رہا ہے تو ہم تو ان کی جو کیوئی کرپشن ہے ان کے وضراء کی جو کیوئی کرپشن ہے ان کے دور حکومت میں بیوروکرٹ کی طرح سے جو کیوئی کرپشن ہے ہم تو ان جلسوں میں ایک تو وہ کرپشن عوام کے سامنے رکھیں گے دوسرا ہم کہیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے آئین جو ہے وہ شکنی کی انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا پاکستان کے آئین کے ساتھ کلوار کیا ہم اپنے جلسوں میں وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا ہے اب حلف تو انہوں نے بھی اٹھایا جب یہ ممبر قومی سمبلی منتقب ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ کے نینے میں جو اس میں شریف ہیں ان کی نیچے کھڑے ہو کے انہوں نے بھی یہ حلف اٹھایا کہ جناب آئین کی حفاظت کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ ایک سپیکر صاحب کی پیچھے لکھ کے انہوں نے سارے اس پروسس کا حصہ بنے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ انکانسیٹوشنل ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ جس بھی اس وقت جس پندے نے ووک آؤٹ کیا وہ سارے کے ساتھ آئین شکن ہیں اور پاکستان کی تاریخ جب خان صاحب نے جلسے کیے تھے جب وہ وزیر آزم تھے تو آپ کہتے تھے کہ حکومت کا کام جلسے کرنا نہیں ہوتا لوگ کٹھے کرنا کون سا کام ہے حکومت کر سکتی ہے لیکن حکومت کا کام پرفارمنس کرنا ہوتا ہے دینا ہوتا ہے گورننس کرنا ہوتا ہے دیکھیں دو قسم کی گھومتیں ایک ہماری ہے حکومت جو ہے جو ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے ہم وہ بے وکوفی نہیں کریں گے جو انہوں نے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے کیا کا ساتھ دیا تھا سب کو ایک ایک کر کے اس نے فٹ کیا اور آج وہ بیٹھا وعدہ ماف گواب بننے کی لئے ایک جگہ اگر پر تیار ہے وہ بھی کچھ دنوں بعد پیش ہوگا لیکن دوسری یہ آپ پیش گوئی کر رہے ہیں یا آپ کا تجزیہ ہے یہ فرا بھی اور یہ دونوں وعدہ ماف بنیں گے یہ آپ لکھ لیں دوسری بات دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ ان کا باقی معاملہ ہے کہ جو ہمارے پر یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن دیا اس میں رہ گیا ہے سال آخری سال تو حکومت بھی الیکشن ایر میں آ جاتی ہے انکمبنسی فیکٹر بیسکلی تو ہم نے ایک قسم کا اس ملک کو بچایا کیونکہ جس طرح سے جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے تھے ایک انکانسٹویشنل چیز یہ کرنے جا رہے تھے اگر ہم وہ نہ کرتے اعتماد یہ کھو بیٹے تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا سسٹم ہی بند کروا دیتے اور پاکستان غیر جمہوری رستے پر نکل پڑ تھا اور پاکستان جو ہے اس میں کانسٹویشنل کام کوئی ایسا ہو سکتا تھا جس کے ساتھ ساری سیاسی جماعتوں کا نقصان اب تو ایک ہی بات ہے یہ آئیں اور الیکشن ریفارمز پر بیٹھیں پارلیمنٹ میں بات کریں جلسوں میں بیٹھنے کے لڑائی کرنے کی بجائے آئیں الیکشن لڑنا ہے تو بسم اللہ آئیں بیٹھیں اور جو ریفارمز کرنی ہے کانون میں کیونکہ ہم نے ریفارمز تو کرنی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پھر کوئی ڈی چاک میں نہ بیٹھا ہو اور یہ رونا را رو رہا ہو کہ جی میرے ساتھ دان بھی تو آجائے پارلیمنٹ میں آجائے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں اچھا مجھے ایک مردے میں یہ ریفارمز والی چیز میں پوچھتا ہوں فرق حبیب صاحب سے لیکن پہلے میں شہلہ رہا تھا یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ تو ایسا لگتا ہے یہ حالات جیسے سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں جلد ہی الیکشن ہونے والے ہیں اور اسی لئے مسلم لیگ نون نے جلسے شروع کر دیا ہے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے ویسے تو آپ لوگوں میں بھی اشارہ دیا تو کیا یہ حالات واقعی کوئی جلسوں کی بات اندخابات کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں شیخ رشید صاحب جو حواظ باختہ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا میں نے یہ بھی کہا فروخ حبیب کیونکہ نیا بیانیاں یاد کر رہے ہیں کہ پارٹی نے جو آج کل بنایا ہے تو وہ ٹوئٹس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ورنہ وہ ائر اسپیس پھر وہ جووینائل جسٹس کے لیے جو وہ اخبار انیس سو میں بند ہو گیا وہ والا ٹوئٹ اور آج کل کا چھپو سلطان کا ٹوئٹس تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں توجہ نہیں کر پا رہے ہیں اب دیکھیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں اور دوسری جماعتوں کے جلسوں میں یہ فرق ہے کہ تین سال آٹھ مہینے کے بعد بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا تو ایک چورن ہے کہ بھائی وہ امریکہ کی غلامی نامنظور بھائی میں نے کہا نا کہ جو جو آپ کے لوگ ہیں میں نے نام لیے بہت سو کہ میں لے نہیں سکی تو پہلے مرحلے پہ انہیں سٹیج پہ کھڑا کریں اور کہ انہوں نے پھاڑ دی اپنے سارے پاسپورٹ وغیرہ امریکہ کے انہوں نے وہاں کی سٹیزن شپ چھوڑ دی اور دوسری بات جائے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فرق صاحب ہمارا آئندہ بھی مقابلہ جو ہوگا الیکشن میں وہ مسلم لیگ سے ہی ہوگا جب ہم پی ڈی ایم میں تھے جب بھی گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہم نے مسلم لیگ سے ہی الیکشن لڑا اور آپ اس وقت موجود تھے این اے ون تھائٹی تری میں آپ لوگ نے اپنے پیپر جان کے غلط کر دیے اور ہم نے وہاں پہ بھی الیکشن ان کے خلاف لڑا تو آپ نے صرف ایک کام کیا ہے اور اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے ادھورا رہا کہ کرپشن کا نعرہ لگا کہ اتنا کرپشن کرو اتنا کرپشن کرو کہ پاکستان جائے پرسرپشن انڈیکس میں بھی جائے بہت نمائیہ ہو جائے اور پھر جو ہے ہمارے اپنے لوگ جائے وہ آوازیں لگائیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا تھا تو رہی بات یہ کہ ہم آپ یہی کرتے رہے ہم نے جو ہے عدالتوں کے سامنے کھڑے رہے ہیں ہم نے کوئی این ار او نہیں مانگا آخری وقت میں آپ نے ہی جو ہے ان کو بھی بھیجا تھا بہریہ ٹاؤن والوں کو آپ کے وزیراعظم جو تھے اس وقت کہ آپ آسف صاحب سے جو ہے وہ مانگ رہے تھے این ار او جو ہم نے کہا ایبسلوٹلی نوٹ آپ نے تو اپنے دل میں اخباری نمائندے کو کہہ کے کہہ دیا میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ بے فکر رہے یہ میں براہ فرق حبیب صاحب کچھوں کے ہماری پارٹی جی اگر ایک منت مجھے اجازہ دیں میں یہ ذرا الیکٹورل ریفارمز آلے اس پہ ذرا بات کر لیں کیونکہ محسن صاحب نے نکتہ ریز کیا فرق حبیب صاحب الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشن کا کوئی فائدہ ہوگا یا ہو سکتے ہیں الیکشن رحمان یہی سوال آپ ان سے پوچھ لیں مجھے آپ بتائیں کہ آج یہ ہمیں کس مو سے دعوت دے رہے ہیں الیکشن ریفارمز کی جب ہم نے الیکشن ریفارمز کے لیے ان کو خود کئی بار جا کر دعوت دی آلہ سطح کی کمیٹیاں بنی ان سے رابطے کیے یہ آ کر انتخابی صراحات کا حصہ نہیں بنے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی آلٹرنیٹ تجاویز لے آئیں یہ آلٹرنیٹ تجاویز لانے کے بجائے اس وقت اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے اب تو یہ میچ فکس کرنا چاہتے ہیں اب جو انہوں نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے مجھے آپ بتائیں کہ آپ محسن شاہ نواز رانجے سے شورٹی لے لیں کیا یہ اوبرسیز پاکستانیوں سے ووٹنگ رائٹ واپس نہیں لے رہے کیا یہ جو ہے وہ ایوی ایم کو خاتمہ نہیں کر رہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے پرانی اسی ٹھپا سسٹم سے چلنا ہے جس میں اضافی بیلٹ پیپر چھاپے جاتے ہیں جس میں مردوں کے ووٹ کاس کروائے جاتے ہیں جس میں آپ کے ہزاروں لاکھوں ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں سولہ لاکھ ووٹ دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں مسترد ہوئے اگر اسی سسٹم کے اوپر اسی نظام کے اوپر واپس جانا ہے تو یہ کونسی الیکٹرال ریفارمز کرنے لگے ہیں ان کے دو مقاست تھے امپورٹیڈ حکومت حاضر کرنے کے سن لے ذرا چینج کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس جو یہ سیاہ کارنامہ سر انجام دینا جا رہے ہیں اس کے اندر ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم باہر آ چکے ہیں اسمبلیوں سے صیفے دے چکے ہیں غیر آئینی غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے ہمارے صیفوں کو روک کے رکھا ہوا ہے ہم نے یہ لیکٹرال کمیشن کو بجوا دیئے تھے ایک ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے انہوں نے اس کو غیر آئینی طور کے اوپر انہوں نے اس کو روک رکھا ہے جو حکومت لوٹو کو کریئٹ کر کے ضمیر فروشوں کو کریئٹ کر کے بنی ہو ان کے پاس کیا منٹیٹ ہے کہ وہ ایک ڈیپٹی سپیکر قانونی طور پر ریفارمز کریں گے موزن بھائی یہ مجھے معلوم ہے اگر آپ جواب دینا چاہئے تو یہ بریک کے بعد بریفلی جواب دے دیجئے گا شلی صاحب میں بریک کے بعد آپ کے پاس پہ آتا ہوں دیکھ کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید موزن شانواز رانجل صاحب یہ بریک پر جانے سے پہلے یہ سوال جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہوا ایک چیز پر آپ اگری کرتے ہیں ان پرنسپل کہ انتخابی نظام جو ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے چاہے وہ منہر فراقین کا معاملہ ہو سینٹ الیکشن اوپن ہونا ہے سیکریٹ بیلٹ ہونا ہے یا اوور سیز کا ووٹنگ کا معاملہ ہو تو یہ کیا جو ہے وہ ہو سکے گا آپ اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتے دیکھیں ہم یہی تو بات ان کو سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں اور اوپوزیشن کو اس عمل میں ترامین کے عمل میں سے باہر نکال پھینکا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باہر نکال پھینکا تھا اور یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ اسیمبلی کی جب کاروائی ہوئی تو اسیمبلی کی کاروائی میں صرف حکومت موجود تھی انہوں نے جو ترامین کی اس ترامین کے دوران جب وہ قائمہ کمیٹی میں بھی ترامین کی گئی تو اس میں صرف حکومت موجود تھی اور جب وہ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا تو اس میں بھی صرف حکومت موجود تھی اوپوزیشن کا کل کردار نہیں تھا بلکہ ہاؤس میں بھی نہیں تھی یہ اب ہمیں کس طریقے سے لیکن ان کے اس روئیہ کے باوجود کہ ان کا یہ غیر جو موری روئیہ تھا اس کے باوجود ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں آپ آ کے بیٹھ جائے تاکہ رولز آف دا گیم ڈیفائن کر لیں اگر آپ اس پروسس کے تحت ابھی آپ جاتے ہیں الیکشن کے بیچ میں اور الیکشن کے بیچ میں نہ تو اس وقت ای وی ایم ممکن ہے نہ اس وقت ای ووٹنگ ممکن ہے پھر نئی الیکٹورن لسٹیں نہیں بنی نئی ہلکہ بلیا نہیں ہوئی نیا سینسز ہونا ہے یہ بڑے کروشل قویشن ہیں یہ بچوں والی بات تو نہیں ہے کہ ایک بچے نے زد لگا لی کہ میں نے نہیں ماننا اور میں بس اب چھت پہ چڑ گیا ہوں مگر سینسز تو لگ تو یہی رائے کہ جو حالات ہیں جس طرح کی سیاست ہے تو یہ تو دوزار اٹھارہ والے الیکشن کی طرح ہی ہوگا دوزار اٹھارہ والا دوزار تیرہ کی طرح ہی ہوا تھا دوزار تیرہ کا جو تھا وہ دوزار آٹھ کی طرح ہی ہوا تھا تو یہ تو سلسلہ ایسا لگتے ہیں کہ یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی کی توقع جو ہے وہ بڑی مشکل بڑا مشکل کام ہے دیکھیں جی یہ تو پاکستان کی بہتری اور مستقبل کا سوال ہے اگر ملک میں آپ معاشی استقام چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی استقام دینا ہوگا اور سیاسی استقام اگر سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے نہیں دیں گی تو باہر سے آگے کسی دوسرے ملک کی سیاسی جماعتیں تو استقام پاکستان کو دے دینا نا ہمیں خود دینا ہے تو اگر ہم بیٹھ جائیں آپس میں تو اچھی بات ہے کہ یہ ایک قدم آیا ہے ان کو جس پہ بھی اطراز ہے جس پہ بھی اعتماد ہے دیکھیں عالمی سطح پہ بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو یو این کے فورم پہ یا کسی اور ملک کے فورم پہ دو مبالک سکتے ہوئے جن کے آپس میں جنگ ہوتی ہے تو یہ کون سی جنگ ہے آپ ان کے استیفوں کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہی تھی بات کر لیں رب میں پھر فروخ وائی سے پوچھتا ہوں جی دیکھیں فروخی کی بات پہ مجھے یاد آیا تھا کہ یہ انکوائری کمیشن پہ بات کر رہے تھے تو دیکھیں جس چیز پہ آپ کو بھی مسئلہ ہے کہ آپ تحقیقات چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنوان کے تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ تحقیقات تو جب آپ یہ بار بار کہہ رہے ہو کہ جوڈیشری ہمارے لیے نہیں کھلتی جبکہ اب آپ کے لیے بھی کھلی آپ کے لیے بھی رات میں کھلی اور وہاں پہ آپ نے کہا کہ آپ ایم این اے ہو تو آپ پھر اداروں ہی پہ تو کریں گے جب آپ کے دور میں اداروں پہ کچھ مسئلہ ہوتا تھا تو آپ ففٹ جنریشن وار کہتے تھے اب آپ این عبادت سمجھ کے کر رہے ہو تو بات میرا یہ کہنے کی یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو آرڈیننس فیکٹری بھی کہا گیا ہے اب یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں سات مہینے کا وقت الیکشن کمیشن نے مانگا ہے تو اس ساری چیزوں میں آپ صرف ایک پریشر بنانے کے لیے ایک اپنا بیانیاں بنانے کے لیے کیونکہ الیکشن میں آپ کے پاس جا رہے ہو تو کوئی ڈیلیور آپ نے نہیں کیا کچھ نہیں ہے آپ جل سے کر رہے آپ کریے اچھا میں یہ فرق حبیب صاحب یہ منہر فراقین والا محمدہ اب الیکشن کمیشن کے سامنے ہے پنجاب والا بھی چلا گیا وفاق والا بھی آج انہوں نے تحریری جواب جمعہ کرا دی ہیں وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کیا وہ حصہ ہے لیکن صدارتی ریفرنس بھی ہے تو آپ کی طبقہ کیا ہے اب یہاں پر آپ کے بات سنی جاری ہے مجھے پتا آپ کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں لیکن ایکسپیکٹیشن کے انصر دیکھیں بائی بات یہ ہے کہ آئین کا آٹیکل 63 اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے 30 دن میں فیصلہ کرنا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے آپ بتا دیں کہ کیا پنجاب کے اندر جن 26 لوگوں کے ووٹ کاسٹ کروائے گئے ہیں کیا وہ پی ٹی اے کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں جیتے تھے کیا 33 اے کی کھلے عام خلافردی نہیں ہوئی میڈیا کے کیمرو کے سامنے ہوئی ہے حمزہ شہباز کا جلی الیکشن ہوا ہے وہ فلیٹیز ہوتل کے وزیرعالہ ہیں وہ پنجاب کے وزیرعالہ نہیں ہیں وہ چند دن کے مہمان ہیں آئین کے اوپر اگل عمر درامت نہیں ہوگا تو یہ تو کھلے عام آئین کی خلافردی ہوگی اسی وجہ سے ہم نے تو الیکشن کمیشن سے کہا ہے یہ ہاں یا نہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز سادہ سے سوال پوچھیں کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا اگر تو ڈالا ہے تو یہ فارق ہے نہیں ڈالا ہے تو اس کے ثبوت لے دل آگے کہ انہوں نے نہیں ڈالا یہ تو ڈھٹائی اور بشرمی کی بات ہے کہ وہ کہیں ہم آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے کوئی لوٹا کوئی ضمیر بوش پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے نہ عوام اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئندہ سماعت کے اوپر منگل کو اس کا فیصلہ کرے چودہ تاریخ کو جو ہے وہ تیس چودہ مئی کو یہ تیس دن جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے چودہ مئی کو یہ دن کی روشنی کے اندر پی ٹی آئی کے منڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے چودہ مئی کو پہلے سے پہلے سے مشہور ہیں رانجا صاحب اگر یہ چودہ مئی کو کوئی فیصلہ خلاف آ جاتا ہے منہر فراقین کے تو آپ کی تو پھر پنجاب میں پھر مجورٹی ختم ہو جائے گی ہلو جی رانجا صاحب جی جی ذرا سوال دھرائیے گا جانے گا چودہ مئی کو اگر وہ تیس دن پورے ہونے کے بعد الیکشن کمیشن ایک فیصلہ دے دیتا ہے منہر فراقین کے حوالے سے تو آپ کی تو پنجاب میں پھر مجورٹی ختم ہو جائے گی دیکھیں منہر نہیں نہیں ایسا نہیں ہے منہر اب کے تو ووٹس جو ہیں وہ تو کاؤنٹ نہیں ہو رہے اس میں آپ کے جو وزیراعالہ کے لیے ریکوائیڈ سینکسی وہ تو آپ کے باس موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹس تو ہو گیا کاؤنٹنگ تو ہو گئی اب اس کے بعد اگر جو سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن آپ ان لوگوں کا جو ریفرنس آ رہے ہیں جو اس میں ہے وہ ہے وہ سزا لاغو تب ہوتی ہے جب آپ ووٹ کا استیار استعمال کر لیں جو ڈی سیٹنگ ہے لیکن اس کے اوپر بڑی قانونی بحث ہے اور اس کے اندر بھی پھر تیس دن کا ٹائم ہے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا اور جب اپیل دائر کریں گے تو اس میں بھی آپ کا وہ ایک وقت تو آپ کا وہ سٹیٹس کو ہو جاتا ہے تو وہ تو ابھی رنجہ صاحب پنجاب میں ووٹ کاسٹ ہوا یا نہیں ہوا رنجہ صاحب یہ بتائیں پنجاب میں ووٹ کاسٹ ہوا ہے میں اس سے بات کر لیں پنجاب میں ووٹ کاسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا کاسٹ ہوا ہے ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو پھر تو ڈی سیٹ ہو گئے نا لیجیٹی میں سی ختم ہو گئی نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں اس طرح یہ آپ اپنا آئین نہ بنائیں نا جس طرح آپ نے کاسٹ ہوا میں بلے آئین آپ نے جو نوٹس دیا تھا جلے ووٹ ڈال دیا ووٹ ڈال دیا ووٹ ڈال دیا پھرے کے بعد پروگرام میں ایک مردمہ پھر سکھ شامدید وقت ذرا کم ہے بیس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں شایلہ صاحبہ پہلے آپ ذرا بتا دیجئے یہ منعرف ارقین کا کیا ہوگا اچھا دیکھیں جن لوگوں نے ووٹ ڈال دیا نا تو ان کو جو پارٹی کا سربراہ ہے جس کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالا گیا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ وہ انہیں بلائے گا ان سے پوچھے گا اور جب یہ اسے اگر مطمئن نہیں کر سکے کہ انہوں نے کیوں ووٹ ڈالا ہے تو وہ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن لکھے گا اور سپیکر کو دے گا کہ الیکشن کمیشن کو دی جائے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے الیکشن کمیشن انہیں بلائے گا انہیں سنے گا وہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں گے کہ ہم نے جو یہ ووٹ ڈالا ہے تو یہ کیوں ڈالا ہے اپنی پارٹی کے اگینس اگر الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ دے دے گا تو وہ جو ہے سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا حق رکھتے ہیں یہ طریقہ آئین میں دڑ جائے تو میں نے سب سے فکر ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک جنبیش قلم سے کام کام ابھی لمبا ہے فروغ عبیب صاحب یہ قانونی موش گافیوں کا ذکر کر رہے ہیں بات یہ ہے رحمان صاحب چھوڑیں قانونی موش گافیوں کا معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ دن کی روشنی میں یہ واردہ ڈالی گئی ہے ووٹ انہوں نے کاس کر دیا ہے اب ناہلی ان کی مقدر ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں کرتا ہدایات دیتا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے 63 اے کی میں صحیح بات بتا رہیوں نا آپ بھی سننی کے ناہلی کے اوپر تشریح کرنی ہے ناہلی کے حوالے میں بھی بتا رہیوں کہ وہ تشریح کریں گے فیصلہ نہیں دیں گے آئینی کی روشنی میں کریں گے اور سن تو لے نا یار میری بھی تو سنیے چھوٹے ہو اس میں ناہلی اس میں ناہلی جو ہے اگر تو ناہلی ان کی پانچ سال کے لئے ہوتی ہے یا تاہیات مدد کے لئے ہوتی ہے تو آئندہ کوئی یہ جرت نہیں کرے گا اور یہ شک رکھی بھی اس وجہ سے کی تھی اور یہ شک رکھی بھی ان دونوں جماعتوں نے مرے پاس ہم پندرہ پندرہ سیکنڈ ہیں یہ اٹھاری کرنی میں بے سٹھے انہوں نے شامل کیا تھا جی محسن شانواز رانجہ صاحب یہ ان کا کیا ہوگا جی منعرف حرقین کا موسیقی